بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل حسین باکری ناظرین آج یہ عام انتخابات کا دوسرا دن ہے یعنی کل سبحانہ بسے لے کر پانچ بچ تک شام پالنگ کا سلسلہ جاری رہا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں جوگ در جوگ لوگ اپنے گروہ سے نکل کر انہوں نے اپنا حق رائدہی کا استعمال کیا اور اسٹیپلیسمنٹ کو حیران و پریشان کر دیا لیکن پالنگ کا آج دوسرا دن ہے یعنی آپ انتخابات کا آج دوسرا دن ہے لیکن ابھی بھی ناظرین دہی علاقوں سے تو نتائش آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی شہری علاقوں سے یعنی شہری ایریا سے ابھی تک نتائش نہیں آئے ہیں آج کے پریگرام میں ایک ٹیس کی تفصیلات آپ کے سامر رکھیں گے کہ اگر کیا وجہ ہے کہ دہی علاقوں سے نتائش تو آ چکے ہیں لیکن شہری علاقوں سے ابھی تک نتائش کیوں نہیں آئے ہیں کیا وجہ ہے کیا پلاننگ چل رہی ہے کیوں روکا گیا ہے یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تیریک انصاف کے امدواروں نے اور عوام نے کیسے اسٹیبلشمنٹ کو حیران و پریشان کر دیا ہے کیسے آج اسٹیبلشمنٹ کو شکست کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے حیران کن قسم کے اب تک کے نتائش آپ کے سامنا ہم رکھیں گے ناظرین بہت ہی تیلخہ خیز قسم کے نتائش سامنا آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کل صبح سے لے کر شام تک ہم مختلف پالنگ سیٹیشنز کا وزید کر رہے تھے لوگوں سے یہ رائے لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون سا امدوار جیت رہا ہے اور لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ہم جان رہے تھے حیران کن قسم کا ہم نے منظر دیکھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنا رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک ہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہمارے حسنہ افضائی ہوگی اور ہم مزید رسرنچ کر کے اچھے پروگرام بروقت آپ تک ہنچانے کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور فیس بک پیچھ کو بھی فالو کرنا نہ بھولیے ناظرین آج یہ عام انتخابات کا دوسرا دن ہے لیکن ابھی بھی میں نے پہلے ہی بتایا کہ دہی علاقوں سے تو نتائش سامنہ آ چکے ہیں لیکن شہری علاقوں سے ابھی تک نتائش سامنہ نہیں آئے ناظرین آج یہ پاکستان کے لوگوں نے عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں پہلی بار انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں گروہ سے نکل کر اپنا ووٹ کاس کیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست سے دوچار کیا یعنی جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ نکل کر ووٹ کاس کیا اور اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر اور اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیچ کر اقتدار وصول کرنے والے جو سیاسدان تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل کر آگے جا کر وہ اگزار حاصل کرنا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو ان تمام امدواروں کو ان تمام سیاسدانوں کو آج پاکستان کی عوام نے ریجکٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں ایک بہترین نظام جمہوری ہی نظام ہے اور جمہوریت کے ذریعے ہی پتہ نصیب ہو سکتی ہے ناظرین ہم نے کل بھی دیکھا اور آج بھی جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف کالنگ سٹیشنز میں رات کے وقت جو ہیں جب فارم پورٹی پائیف جب مل رہا تھا تو اس وقت مختلف پالنگ سٹیشنز کے باہر جو ہیں فارم پورٹی پائیف چسپا کیا گیا تھا وہاں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہیں بالخصوص تحریک انصاف کے امدواروں کی جیت پر کارکنوں کا جشن دیکھ کر ہم ایران و پریشان ہو گئے اتنے جذبے کے ساتھ احساس ذمہ داری کے ساتھ لوگوں نے نکل کر ووٹ کاس کیا ہے یعنی اسٹیپلیشمنٹ کی ایک بہت بڑی شکست ہو چکی ہے ناظرین مانے یا نہ مانے اب ریزلٹ کو جس طرح منپلیٹ کرنا چاہیں ضرور کیجئے گا لیکن عوام کے سامرے اسٹیپلیشمنٹ ایکسپوس ہو چکی ہے ناظرین بالخصوص حیبر فکتن خانے واضح طریقے سے اپنے نتائش اپنا ریزلٹ دکھا چکی ہے اور کیپی سے ہائیران کن قسم کی نتائش سامر آ چکے ہیں اور اسی طرح اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ سے بھی پیپلسکارٹ پارٹی کے حق میں بہت بڑے مارجن پر ووٹ مل چکے ہیں نشستیں بہت مل چکی ہیں پیپلسکارٹی کو لیکن پنجاب کے اندر مسلم لیگ نوم بالخصوص شریف فیملی جو اسٹیپلیشمنٹ کے عیمہ پر باقیدہ آگے بڑھ رہی تھی اور جس طرح نواز شریف باقیدہ اسٹیپلیشمنٹ کے ساتھ تمام چیزیں ڈیل کرنے کے بعد لندن سے آئے تھے وہ خواب چگنا چور ہو گئے اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان میں اب جو ہیں اسٹیپلیشمنٹ پرو اسٹیپلیشمنٹ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ عوام زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گی تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے ذمہ کا کام کریں عوام کو اپنے ذمہ کا کام کرنے دیں پولٹیشن اپنا ذمہ کا کام کریں تاکہ یہ ریاست میں مزید نفرتیں نہ بڑھیں اور پاکستان بہتر طریقے سے آگے برسکیں نتائج جو سامنا چکے ہیں ناظرین حیران کن ہے لیکن وہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت دہی علاقوں سے نتائج تو بڑی دادات میں آ چکے ہیں لیکن شہری علاقے بالخصوص لاہور کے نتائج نہیں آ رہے ہیں یہ شہر اقتدار ہے اسلامباد ہے یہاں سے این اے فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے نتائج روکے جا چکے ہیں شویب شاہین واضح اکسید کے ساتھ جی چکے تھے لیکن ان کے نتائج بھی روکے جا چکے ہیں اور ناظرین اے فورٹی سیون اور سکس میں بھی مسلم لیگ نون کے کنڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے ہر حد کندہ اس وقت تک استعمال کیا جا رہا ہے جب تک یہ بھی لوگ آپ تک پہنچ جاتا ہے ممکن ہے یہاں سے مسلم لیگ نون کے کنڈیڈیٹ جی چکے ہوں گے تو اس وقت اسلامباد سے اگر نتائج ٹائم پر نہیں آ سکتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی علاقوں سے نتائج آ رہے ہیں اسلامباد کے نتائج نہیں آ رہے ہیں تو یہ اب گیم ایکسپوس ہو چکی ہے اب جو مرضی کریں ایکسپوس ہو چکے ہیں اب چیزیں منیش نہیں ہو سکتی ہے ریسلٹ یہ اب ہر طریقے سے سامنا چکا ہے مقرب ٹی وی چینلس اپنا ریسلٹ دکھا چکی ہے الیکشن کے میشن جو ہیں وہ گلت نتائج دے رہا تھا رات کو اور ایکسپوس ہو چکا ہے کئی صحافیوں نے ایکسپوس کیا ہے ناظرین عام انتخابات میں اب تک پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد و اندوار 39 کی نشستیں کنفارم ہو چکی ہیں یا جی چکے ہیں نون لکھ کے 20 جی چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے 13 نشستیں جو ہیں وہ کنفارم ہو چکے ہیں اچھا جو تیریک انصاف کے جو آزاد و اندوار ہے ان کی تفصیلات آپ کے سامر رکھوں گا ناظرین انہیں چوالیس ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام تین سو اٹھاون پول انسٹوٹیشن سے گئے حتمی گھر کرسکترکاری نتائش کے مطابق آزاد و اندوار علی محمد خان گنڈاپور جو ہیں وہ نو ہزار نو ہزار انہتیس ہزار انہتیس ہزار چھ سو بارہ ووڈ لے کر کامیاب ہو چکا ہے جبکہ جی ایو آئی پے کے مولانا فضل ریمان صاحب جو ہیں وہ انہات ازار تین سو چو سٹھ ووڈ لے کر دوسری نمبر پر ہیں مولانا فضل ریمان کو یہاں علی آمن گنڈاپور نے شکست سے دلچار کیا ہے انہیں ناظرین تین سو کے تمام تین سو نو پولیس سٹشن کے مقامت سرکار جو نتائش سامنا چکے ہیں اس میں تیریک انصاف کا حمایت کی آفتہ آزاد و اندوار سلیم ریمان آٹھ ہزار ایک آسی ہزار چار سو ناظرین یارہ ووڈ لے کر کامیاب قرار پایا ہے اور یہاں سے مسلم لیگ نون کا باجی تلی ستائیس دار آٹھ سو ایک سیٹ ووڈ لے کر دوسرے نمبر پر ہے اور انہیں تیرہ بٹگرام کے تمام پولیس سٹشن کا جو ریزل سامنا چکا ہے اس میں تیریک انصاف کا امیدوار ناظرین محمد نواز خان جیت چکا ہے اور انہیں سترہ ایوٹ آباد کے تمام پولیس سٹشن کا جو گیر حتمی اور گیر سر کا نتیجہ سامنا چکا ہے اس میں ستانویں ہزار ایک سو سنٹر ووڈ لے کر آزاد امیدوار علی خان جدون یہاں سے جیت چکا ہے اور اس کے ساتھ انہیں تیس پیشاور کے جو پولیس سٹشن سے ان کا ریزلٹی بھی سامنا چکا ہے جس میں تیریک انصاف کا امیدوار یہاں سے جیت چکا ہے شاندانہ گلزار خان یہاں سے کامیاف ہو چکی ہے انہیں ایک سو اکیس لاہور کے گیر حتمی گیر سرکائی نتائج کے مطابق کے پیچھائی کا حیمایت یافتہ آزاد تو مدوار وسیم قادر یہاں جیت چکا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو کندر جیت چکے ہیں اس میں بھی چیف ارگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز لاہور سے قومی سمبری کی نشست جیت چکی ہے لو درہ سے اس تقام پاکستان پاتی کے سربراہ جانگیر ترین کو شکست کا سے دو چار ہونا پڑا ہے لو درہ سے شکست ہو گئی اس کو اور مزید بھی کئی پولیس سٹیشنز کا ریزلٹ سامنا چکا ہے لیکن اول پنجاب میں ناظرین شہری علاقوں کا ریزلٹ روگنے کے باوجود بھی تحریک انصاف کو ایک واضح برطری حاصل ہے اور اسی طرح ناظرین آپ بات کریں اس وقت سندھ کے اندر تو پیبس پارٹی کو واضح اکثریت وہاں سے مل چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج شام تک کتنے نتائش کو منپلیٹ کرنے کے بعد جو ہیں وہ جو ریزلٹ دینا چاہتے ہیں وہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے محضبان آکیل حسین کو دیجے اجازت اللہ نگے بار